اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ایک مرتبہ پھر ہم ڈیریویٹیوز کو ایویٹ کرنا سیکھیں گے بٹ ایڈ سم پوائنٹ ڈیریویٹیوز کے رولز کو ہم یوز کر رہے ہیں پاور رول ہم سیکھ چکے ہیں پروڈکٹ رول کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور کوشنٹ رول کی مدد سے کیسے آپ کسی فنکشن کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 3.3 کے question number 39 اور 40 کو solve کریں گے تو as usual سب سے پہلے کچھ definitions آپ کے سامنے جیسے سب سے پہلے derivative کی definition ہے limit کو use کرتے ہوئے and this is by the way actual definition of derivative right کیسے ہم یہ already دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ basically یہ کیسے vertical change ہوتا ہے this one is the horizontal change اور جب آپ horizontal change کو zero کا approach کرتے ہیں تو کیسے آپ کی secant line tangent line میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم detail میں سیکھ چکے ہوئے ہیں اور یہ اس کو basically instantaneous rate of change بھی بولتے ہیں slope ہوتی ہے یہ tangent line کی so next we have some rules جیسے سب سے پہلے ہے constant function کے لیے کیا derivative ہوگا اس کا یاد رہے یہ سب rule اسی definition کو use کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس definition سے بعض وقت کچھ length ہی ہو جاتا ہے derivative find کرنا تو اس لئے یہ کچھ rules بنا دیے گئے ہیں ان rules کی مطلب سے آپ directly functions کو differentiate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو constant function کا مطلب ہوتا ہے no change کوئی ایک value x کی تمام value کے لیے انتر جس کا c رہے گا but آپ جانتے ہیں derivative کا مطلب ہوتا ہے change ٹھیک ہے تو چونکہ constant میں کوئی change نہیں ہوتا اس لئے constant کا derivative zero ہوتا ہے کسی بھی constant سے مراد کوئی number ہے یہاں پر نا کوئی بھی number آ جائے تو اس کا derivative basically zero ہوگا ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد ہے constant multiple rule constant اگر اکیلا لکھا ہوا ہو جیسے two لکھا ہے three اور کوئی بھی number تو zero ہوگا اگر کوئی constant کسی function کے ساتھ یا کسی variable کے ساتھ multiple میں آ جائے تو zero نہیں کریں گا جیسا کہ اس میں دیکھیں c times u ہے u یاد رہے differentiable function x کا تو اس case میں آپ u کو just differentiate کریں گے c ویسے ہی ساتھ multiple ہو جائے گا جیسے یہ u کے ساتھ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اوکے next ہے power rule کسی بھی variable کی power میں اگر کوئی number آ جاتا ہے مثال کے ذور پر کچھ اس طرح سے x کی power میں کوئی real number آ جاتا ہے تو اس کو differentiate کرنے کے لیے power کو آپ شروع میں لے جائیں گے power نیچے آ جائے گی اور اسی power سے آپ ایک کم کر دیں گے ایک minus کر دیں گے so this is the power rule of the derivative right next ہے product rule جب کوئی دو differentiable functions کا product آ جائے تو آپ نے اس کا derivative آپ basically ان کے derivatives کو multiply نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے یہ ایک rule ہے کہ آپ کسی بھی ایک function کو پہلے as it is رکھیں گے جیسے اس case میں u پڑا ہوا ہے دوسرے کا derivative multiple میں آ جائے گا plus sign پھر آپ opposite کریں گے یعنی پہلے u کو as it is رکھا تھا اب u کا derivative لے لیں v کو differentiate کیا تھا اب v as it is آ جائے گا ٹھیک ہے so this is what we call the product rule of the derivative اور last but not least this is the quotient rule جو کہ جب آپ کے پاس کوئی دو differentiable functions fraction میں آ جائیں quotient کی form میں آ جائیں تو کیسے differentiate کریں گے یہ rule کہتا ہے جی u over v اگر دو functions ہیں u اور v تو آپ کو differentiate کرنے کے لیے denominator والے function کا آپ نے denominator میں scale لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور numerator میں v then derivative of u with respect to x then minus sign اور پھر ویسے ہی opposite کر دینا ہے پہلے u کا derivative لیا تھا u کو as it is کر دیں v کو پہلے as it is رکھا تھا اور v کا differentiate v کو کر دیں ٹھیک ہے negative sign یہ آپ نے نہیں بھولنا یہاں پہ ہے negative sign ہے quotient rule کے اندر چلیں جہاں اب اپنے questions پہ آتے ہیں پہلے ذرا question سمجھ لیں پھر اس کے solve کرنے کی طرف چلیں گے تو question number 39 میں ہمارے پاس دو functions given ہیں u اور v یہ generally بات ہو رہی ہے basically نا اور ہمیں ان کو differentiate کرنا ہے at x is equal to 0 ہمارے پاس u کی value 0 پہ given ہے that is 5 u کے derivative کی value 0 پہ given ہے that is minus 3 v کی value 0 پہ given ہے minus 1 اور v function جو ہے اس کے derivative کی value 0 پہ given ہے 2 ہمیں function نہیں دیے گئے ہمیں just ان کی values دی گئی ہیں انھی values کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ چار question solve کرنے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمیں یہ derivatives find کرنے ہیں zero پر ان values کو ہی use کرتے ہوئے so let's start with part a جس میں نظر آ رہا ہے کہ product rule کا استعمال کریں گے آپ basically this is d over dx u v so ابھی ہم اوپر product rule پڑھ کے آئے ہیں u as it is اور v کا derivative اب یاد رہے اس کے derivative کے لیے ایک سے زیادہ notation دیں آپ چاہیں تو dv by dx لکھیں آپ چاہیں تو v prime لکھ لیں ٹھیک ہے دونوں use کی جا سکتی ہیں پلس sign ہوتا ہے پھر product rule میں پہلے u کو as it is رکھا تھا اب u کا derivative لے رہے اور v کو as it is رہنے دیں right okay so یہ آپ کے پاس product rule آ گیا اب چونکہ ہمیں zero پہ اس کو evaluate کرنا ہے تو you can simply write derivative of u v with respect to x at x is equal to zero یہ notation عام طور پر ہم use کرتے ہیں جب آپ کسی particular point پر کسی function کو differentiate کریں ٹھیک ہے تو یہ in fact آپ لکھ سکتے ہیں پہلے تو u of zero then basically function x کے آپ u of x بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھا اسی طرح سے v prime of zero plus sign u prime of zero then v of zero یہ چاروں values جو پر لکھی گئی ہیں یہ سب use ہوں گی اس میں جیسے u of zero ہے 5 کے equal اور v کا derivative this one 2 کے equal ہے سرمیان میں ہے جی plus sign پھر u کا derivative minus 3 ہے اور last پہ v of zero that is minus 1 تو evaluate کرلیں اس کو 5 times 2 is 10 اور minus 3 multiplied minus 1 is plus 3 اور 10 plus 3 آپ اینج دیکھ سکتے ہیں this is 13 ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے پارٹ ب پہ آج ہیں اس میں آپ کے پاس u over v ہے that is question rule so part b میں we have u over v derivative with respect to x sorry not v u over v اور ہم ایک کام چلیں ٹھیک ہے ایک مرتبہ لکھلاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو 0 پہ دیکھیں گے that is equal to basically v square اور v اوپر ایسے ہی آ جائے گا u کا derivative minus u as it is derivative of v اب آپ اس کو 0 پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so again d over dx derivative ہے u over v کا you can evaluate at x is equal to 0 اور یہاں پر بھی آ جائے گا note sorry u this is v of 0 u prime of 0 minus u of 0 then v prime derivative of v at 0 all divided by v square right values دیکھ لیں آپ v کی value 0 پر کیا ہے minus 1 ہے u کا derivative کیا ہے minus 3 ہے تو یہ آ جائے گا minus 1 multiply minus 3 negative then u of 0 and v prime of 0 u of 0 is 5 and v prime is 2 okay so this is 5 times 2 divided by v of 0 کا scale v square v square کے بھی basically وہی بات ہے لیکن چلیں ہم clarity کے لیے v of 0 کا scale لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو v of 0 کیا ہے بھل آپ کے پاس minus 1 ہے تو یہ minus 1 کا scale آ جائے گا سب کو simplify کرے گا نیچے تو plus 1 بن جائے گا ختم ہو جائے گا once it wide کریں کسی کو بھی وہی چیز رہ جاتی ہے تو minus minus plus 3 minus 10 I think this is going to be minus 7 3 minus 10 is minus 7 so this is the part b next آ جائیں part c کے اوپر جس میں ہمیں again quotient rule کا استعمال کرنا ہے but this time not u over v اب کی بار ہے v over u right formula same divided by use square آ جائے گا u as it is derivative of v minus v as it is derivative of u تو چلیئے جی اب آپ اس کو differentiate کر سکتے ہیں at x is equal to 0 this one اور یہ تمام values آ جائیں گی 0 کے اوپر جیسے u of 0 then v prime of 0 minus v of 0 and then u prime of 0 and this divided by u of 0 square تو لگاتی جی values سب کی سب یہ u of 0 اگر آپ values پیچھے سے دیکھیں گے یہ 5 تھی ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو v prime of 0 تھی 2 یہ values جو given ہے میں وہ سے لکھ رہا ہوں minus پھر v of 0 جو تھا آپ کے پاس وہ minus 1 تھا اور u prime تھا minus 3 divided by u is 10 10 minus 3 is 7 تو answer بن رہا ہے 7 over 5 square which is 25 okay تو last part پہ آجیں ایک منٹ دی ہم اس کو تھوڑا سا نیچے shift کر دیں ابھی ایک part ہمارا باقی ہے question number 39 کا part E تھا I guess not sorry D تھا I think yes part D ہے یہ ہمارے پاس 7 v minus 2 u simple 7 v minus 2 u derivative with respect to x 7 v minus 2 u this is simply equal to using constant multiple rule and difference rule as well difference rule is simple addition or difference well I read derivative of sum is the sum of derivative and similarly in case of difference 7 times v minus minus 2 times u prime at x is equal to 0 آپ لکھ سکتے ہیں 7 v minus 2 u at x is equal to 0 7 times v prime of 0 minus 2 times u prime of 0 so یہ values v prime of 0 کی 3 this is 2 minus 3 u prime of 0 minus 3 to 14 plus 6 it is 20 so the answer is 20 same lines پہ question number 40 کرنا ہے آپ کو بالکل same lines پہ تو اب تھوڑا سا ہم کام direct کریں گے یعنی کہ میں start ہی کر رہا ہوں derivative u v جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں at x is equal to 0 میں یہ پہ لکھ دیتا ہوں یہ آج گا u of 0 then we have v prime of 0 plus sign then v of 0 and u prime of 0 so this is the product rule at x is equal to 0 values لگا دیں given ہے جیسے u کی value 0 پہ ہے sorry ایک چیز ہم تھوڑا سا mistake کر گئے ہیں اس question کی state v میں بڑی نہیں ہے چیز یہ تھا 1 کے اوپر note 0 this is 1 یہ سب کو remove کر گے at x is equal to 1 اس مرتبہ آپ کو 1 سب derivative evaluate کرنے خیر تو u of 1 کی value ہے 2 v کے derivative کی 1 پہ value ہے minus 1 ذرمیان میں plus کا sign then we have v of 1 which is 5 then derivative of u which is 0 then the answer would be minus 2 ok next b part پہ آجیں which is again quotient rule استعمال ہوگا derivative of u over v with respect to x at x is equal to 1 اگر ہم directly لکھیں تو یہ آج جنب v of 1 u prime of 1 minus u of 1 and then v prime of 1 and this whole divided by v square i mean v square لکھ بجائے ہم اس کو v of 1 کا square لکھ تو زیادہ بہتر ہوگا right 25 is cancel بہتر لکھ لکھ 2 divided by 25 okay next question be same but this time it is v over u again quotient rule d over dx x and and function this time is v over u at x is equal to 1 it is equal to u of 1 derivative of v at 1 minus v of 1 and derivative of u at 1 and this divided by u of 1 whole scale لگا دیں value support करें u of 1 ki value is 2 if I'm not wrong विल्कु ठीक है और v derivative ki value क्या होगी हमारे पास minus 1 and v of 1 is equal to 5 and then derivative of u at 1 is 0 and this divided by u of 1 ka scale which is 2 in this case okay so यह 0 हो जाएगा minus 2 over 4 ultimately we will get minus 1 over 2 ऐसे है minus 2 over 4 होगा answer is minus 1 over 2 the last part in this case is 7 v minus 2 u last question के 7 v minus 2 u ठीक है यही था okay 7 v minus 2 u को वैसे ता आप कर लेंगे खुद भी लेकिन चले कर लेते है इसे भी लेकिन this is d part derivative of 7 v minus 2 u at x is equal to 1 is 7 times v prime of 1 minus 2 times u prime of 1 values लगा दे derivative की value क्या है gv के derivative की that is minus 1 minus 2 or u sorry derivative of u with respect to 1 is 0 इसे यह 0 यह second world term 0 हो जाएगी then the answer would be minus 7 so this is derivative in this case at x is equal to 1 right okay तो आज के लिए पिर इतना ही काफी है next lecture में हम में अगर कहीं सभी कोई कोई कॉर्शन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्षिन में पूच सकते है otherwise thank you very much